انتوانے سامنے جانی پیچانی شخصیت جناب کبلا علی آمد حیدری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان کے اور انتو بعد پھر اعلان جڑے اوکیتا جائے دا باواز بلند صلوات آو جی کبلا سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعن اہدن السراط المستقیم السراط اللذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ملدان لین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد اللہ مدفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والعموات بحق محمد وآلہ الاتحار صلوات سارے ملک پڑھوالے محمد نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری صلوات باوازِ بلند پڑھوالے محمد رسالت اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ملک پڑھوالے محمد رسالت اللہ ماشاء اللہ ملک پڑھوالے محمد امم بعدو فقد قال المصوم علیہ السلام آسیل 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 دعا ہے خدا ودن متعال بحق چاہر دمس امین علیہ السلام بانیان دی صفیضہ بچھائی مالک اپنی بارگاہ کبول فرما تمام احباد دور نجدیک تو اس مقدس مقام تے توڑایا قریم اللہ اپنی بارگاہ دے بچھائی بادشمار فرما جو جو حوائد شرعی علیہ کے مظلوم کربلا دی پھوڑی تی ایو میری دعا ہے مالک سب دیاں جھولیاں عباد فرما اس قینات مالک اللہ اس قینات دے بارے سے حقیقی حضرت حجت زہور اجتاجی فرما جڑے احباب نے رات دے پروگرام دویج آج دے دن دے پروگرام دویج جتنے بھی مسلمانہ نے دھمے درمے سخنے جس حوالے نار بھی حصہ لے آئے کریم اللہ سب دی توفیقاتِ خیرِ چیزا فرما انتظامیہ دی مالک توفیقاتِ چیزا فرما دعا دی قبولیت واسطے باوازِ بلند صلوات محمدِ محمد میرے واجب علی اترام کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں بانی دی حسیت نار بس صرف یہ ہے کہ دو چار گلہ عجدی مناسبت دے نار شیعہ خوش نصیب ہے کہ جس نو علی جیسا اللہ نے امام آتا کیتے ہیں منی ایسی علی نو تے آپ پس فاصلہ رکھیے اے ٹھیک نہیں میرے بانے کرو تے سارے اگاں اگاں آجو تھوڑا تھوڑا تو اڈے آن لال شاہ جی تو اڈے آن لال میری ذاکریج کوئی فرق نہیں پونا تے تُسی ایس تو بھی پیچھے ہو جاؤ تو ہمیں فرق نہیں پونا فرق ہے کہ جی ڈے آگے آجو دے بعد چانڈ آلے بندے جیسے سارا مجمع چیر کے اوندے نے پھر پڑھن آلے واسطے ڈسٹربنگ بندی ہے بہرحال جتنا جتے جتے تُسی تشریف فرماو توجہ میرے آلے پاس سے کرو دو گلن جناب دے گوشت گزار کرنیاں نے شیعہ خوش نصیب ہے کہ جس نو اللہ نے ایسے حادی عطا کیتے نے جی ڈے کائنات اچکس نو عطا نہیں کیتے تھوڑا میرے نامیز آج میں لانا ہے دوسروں ایسے حادی کہ جس دنہ تُسی جس ویڑے جس جگہ تے جس مقام تے جس چوک تے جویں چاہو لبو تے ہانٹھر ویند ہے توجہ فرما یعنی سڑھیاں ماما سڑھیاں دیاں اوپئیاں آکھن میرا امام علی ہے میرا امام زین اللہ عبدین ہے میرا امام حسن مجتبا ہے میرا امام باروما آقا حادی و مہدی ہے یعنی بچے جدوں ایک گلن کر دینے اسی شرمندہ نہیں ہوندے چھینہ پان کے خوش ہونے اور ایسا امام کہ جدہ لگا بھی زین اللہ عبدین ہے کیا امام دا دن ہوئے گا اور جدوں ندہ آبے دین منادی ندہ دے آج میں شاہ صاحب نے چپیکت اعلان کر دے جی ہون توڑے سامنے فلان صاحب پڑھن دے اسی طرح منادی ندہ دے این این زین اللہ عبدین عبادت گزارا دی زینت کے تھے ایک گلن کیتی میرے نبی نے کیتی صحابہ اکرام دے مجمع دے ویچ بہ کے کیتی اور فرمایا کہ جدو منادی ندہ دے ویدہ نا کہ این این زین اللہ عبدین عبادت گزارا دی زین اللہ عبدین میرا بیٹا علی زین العبدین اللہ دی بارگاہ دے ویچ حاضر ہو کیا کھیدہ اللہ میں حاضر ہاں اور خوش نصیب ہو کہ جسنوں اللہ نے ایسے حادیتہ کیتے نے جدوں چاند جو چاند کر سکتے توجہ ہے نا دناب میں جدوں چاند جو چاند کر سکتے چوتھے امام دا ایک صحابی ہے جدہ بلخ داران علیہ کتاب دا نام چودہ ستارے نجم الحسن کراروی صاحب دے لکھی ہوئی کتاب ہے گھرہ میں چھ موجود ہے جا کے سید ساجدین دے حالات زندگی دیویچے باقیہ لکھے بلخ داران علیہ تے ہر سال امام دی زیارت واسطے ہوں گا چنگے نوکر مالکن دی بارگاہ جن دے رن دے جاندے ہیں سلام کردے ہیں دعا لیندے ہیں واپس جو کچھ ہدیہ کو توفی تحف ہوندے ہیں امام دی بارگاہ پیش کر کے واپس آ جاندے ہیں ایک دن واپس آیا بیوی دعا کرو شاء اللہ بیوی بیشانی لب جائے بیوی یاد یہ جلہ ہو گئے ہیں بہت تو ہر سال پیران کھوڑ جاننا ہے آج تک تین پیران دیتی تھی کوئی شیئر نہیں توجہ ہے تین پیران دیتی تھی کوئی شیئر نہیں آو بسم اللہ سیدہ جو دعا کھانا تین پیران دیتی تھی کوئی شیئر نہیں آج رات نوی جملہ میں جیسا کچھ پڑیا بندے حس پہ او بعد اچھ میں ایک راز تو پردہ اٹھیا میں ایک گلتی کر بیٹھا گلنائی کرنی لیکن اللہ دا شکر ہے ہیلنچ کوئی پیر کوئی نہیں توجہ ہے صداد دیا جتیاں دے بھی ایسی نوکران یقین کرو اے نہیں کوئی خوش آمد نہیں کر رہے حقیقت ہے سید اولاد رسول حسبی نسبی سید ہوگی جتیاں چاڑنیاں فخر سمجھنے تو میرے باہدے ہیں بیوی آکھا نا کہ پیران سندیتہ تھی کوئی نہیں میں آدھا گھرے سے زمانے چون دینا تو اندھر سنائی پیر دین دے نہیں پیر لین دے نہیں جینا جملہ شاہر آکھا ہے نا کس با خدا کائنات دی قیمت در جملہ تو سنسونیاں نہیں میں انتو آڈے تک پڑھانا ہے میں گل کیتی ہے کہ پیر دین دے نہیں لین دے نہیں شاہر ہی پی آ دینے پیر لین دے نہیں سید دین دے نہیں توجہ فرما رہے ہیں اوہ ساکیہ جی چلیئے چھڑ دے گلہ اے راز دیں گلہ نے اے نہ کی تکا اگلے سال آیا امام دی بارگا دے بچ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ہندے پیر فرمایا اوہ پیر نہیں ہندے آپ منجی تے چڑھ کے بیہر آنا تو مریدہ نہ کھنا نہ مٹی تے بڑھنا ہے نہیں میرے بار جو بلے صداد دا اترام سید دا اترام اس دے عزت اوہ دا اترام کرو بلکہ حکم ہے سید آرہے ہوئے کھلو جاؤ اترام کرو اگر تسی بیٹھے ہو اوہ دے اترام واسطے کھڑے ہو جاؤ صداد دا اترام ہے لیکن کی بلا میرے امام میرے امام علیہ السلام کی فرمایا ایتھے بیٹھا مسنت امام فرمایا کھانا لائے ہو کھانا آگیا اٹھ کے جان لگا جدو جان لگا میرے امام فرمایا جائیں نہیں ہے ایتھائی بمی جا گیا ہے جا گیا ہے تھوڑا جائیں ایتھائی بمی اگر نہیں مولا تسری کھانا تو ناول فرماو میرے امام فرمایا میرے نال کھانا ہی دلچ عجیب خیالات میرے وقت دے امام میری اتنی خوش نصیبی کہ میرا وقت دے امام ان پیاد ہے بھر میرے نال بھائی کھانا کھا اور کھانے دے دا بیچے کہ سب تو پہلے ہاتھ دوو امام علیہ السلام پانی مگوایا تو فرمایا پانی چاہنا میرے ہاتھ دو آزارا امام علیہ السلام ہاتھ دو رہے انہیں تھلے تشتائی او جڑا جسنو تسری جدے ویچ پانی جڑا ایٹاپ آخل ہو اپنی پنجاب بیچ ہے جو کھو تنگاری آخل ہو جو کھو جاکھل تشتائی امام دے ہتھان تے لگدائی تے پانی ہے جدو دھاندائی تے ہیرے بن جاندے امام امام فرمایا ویک کیا ادھا پانی میرے امام فرمایا غور نالوے ادھا مولا یہ تے ہیڈیٹ بائی رات یہ تے سونہ چاندی بن گیا یہ تے کیمتی موتی بن گیا امام فرمایا بھائی کیمتی موتی بن گیا اینکار گڑ بنا اپنے جوڑے ویچ پا تے جاکے ان دیمی جیڑی پیا دیا یا پیران دیتا کری کو جنہیں جدو اے گل کیتی نا ہاتھ بن کے سیدہ دادہ ہے کبلا مولا دون پتے اس گل دا اے جملہ جس واسطہ میں پوری محنت کیتی ہے مولا تو ہن پتے اس گل دا میرے امام فرمایا جیڑی یہ گلہ گھار کر دا میں امام ایتھا ہی سننا اس واسطے خوش نصیب ہو جس انہوں اللہ نے ایسے حدیتہ کیتے نے جتے ہوئی ہون نیتہ تو واقع اندر دی کیفیت تو واقع چالیوس ترپیا توجہ گھر آیا ہون سینہ تان کے فخر یا انداز اچھ بھائی پہلے تے چلو جانا ہی ہو سکتا ہے پیچھلے سال آگل کیتی ہے سواری کو نمی نکڑ بگائے آدھیں جا کے آدھیں آ لے میرے پیران دیتے ہیں جتے ہو کھولیوس اتنے قیمتی موتی اتنے قیمتی ہیرے جوہران بلکہ انج کے انہوں آکھاں کہ جتے ہو آیا نا بلکھی تے آ کے آدھیں آ لے تیرے امام میرے امام نے تیریا سات نسلہ سوار دیتی ہیں لئے کھولیوس آدھ یہ کتھ ہو اندر ہی وہ سکتا ہے میرے میں امام نے دیتے ہیں امام نے اگلے سال جانے ہی میں نے بھی لے کے چلی آئے 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 ان پہ ہوں دیئے سندرات میں نے بھی لے کے چلی جتے ہو اکن میں نے بھی لے کے چلی اگلا سال آیا ٹرپ ہے رستے دے ہوتے اجے مدینہ تھوڑا جا سفر آئی بیوی مر گئی جتے ہو بیوی مر گئی پریشان ہو گیا گھبرا گیا پریشان ہو گئے گھبرا کے امام دی بارگاہ دل اچھ خیال آئے اس انہ دی بارگاہ دوے جاننا تے جا کے التجا کرنا دس دا با تو اڈی زائر بن کے آ رہی آئی تو اڈی زیارت واسطے آ رہی آئی تے مر گئی یہ ہون میں کی کرا جدو امام علیہ السلام دی بارگاہ دوے چایا نا تے آ کے آ دا مولا تو اڈی بارگاچ مہمی آ رہے آئی میری بی 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 آ رہی آئی اگے کچھ ہو رہا ہے ہون تو اڈی کنیز بن گئی آئی ہون تو اڈی زائر بن کے آ رہی آئی اوہ ہون مر گئی ہے جدو اخیانہ مر گئی ہے میرے اس علاقے دے خبوش دوستو امام او دے پاسے ویکیا دن تین کہیں آکھیں مر گئی ہے وہ تے زندہ ہی مر آئی اے دری آئی اوہ زندہ ہے جدو اخیانہ زندہ ہے مولا زندہ میں آب ویک کیا آئی امام اخیانہ جا بیک گیا بیک کیا بی 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 کے تشبیح پڑھ رہی ہے وجہ نے اس پوچھی ادھا ٹور جلدی امام دی بارگاہ چلی گئی نتیجہ دے رہی ہے امام دی بارگاہ دے وچارا اچھا جدو دروازے تے پہنچیا ادھا میں نے گلت دس تو تے مر گئی نائیں تے نے زندہ کہیں تے تن زندہ کہیں کیتا ہے جدو اخیانہ تن زندہ کہیں کیتا ہے اچھا ایک گالی شور دی سنوی جدو سامنے دروازہ کھلیا مسنت میرا چوتھا امام نظر آیا آدھی یہ او جوانے جس ملک الموت تو میری روک خس لئی ہے خوش نصیب ہو جنہوں اللہ نے ایسے حدیعت آکیت ہے اور یاد رکھو اج گلدہ مسلمان سمجھیں دے کہ جنہوں نے کربلان چالے محمد نو عزیزتہ دیتی ہیں اسی انہوں نے رضی اللہ بڑا لان دے بڑے بڑے بیل پشکیتے جا رہے ہیں بڑے بڑے جنابیں مٹھائی ہیں وڑنیاں جا رہے ہیں رات نہیں ہمیں گل کیتی آئی لیکن پھر کر رہے ہیں بڑے شما گل توجہو نہ سنے بل پیشکیتا گیا کس واسطے تفصیلات میرے محترم تو ان آگاہ فرمان دے لیکن میں اس پاس سے نہیں جانا میں ایک جملہ آکھنا چاندھا بل پیش کی تا کہہ دی صحابہ اکرام کی شیعہ عزت نہیں کرتے اہل بیعت کی توہین کرے گا اس کی یہ سزا ہے مہد امان لنے جو سزا تو سا متعین کیتی ہے جیڑی سزا اگر ترہ سال آئی ترہ میں نہیں آئی یا ترہ سال آئی ہونہ دن عمر کہہ دیا مہد مہد اس نے سزا مہد دیتی جائے لیکن جدو اہل بیعت علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اینہ دا جیڑا منکر ہے جیڑا اینہ دا گستاخ ہے پھر اے آج نہیں تھوڑا جا مزاج بھی آویا میرے نا جیڑا بندہ آل محمد دا دشمن ہے چاہے آج جے چاہے پچھے آئی چاہے جس دور ہے چاہیے پھر اس نے صدا کی دیو دے بڑی با تو سن شاید سمجھی نہیں گل جیڑے جیڑے لوگاں نے چلو یار مل لینے چھڑ دیو مولا متقیان ہو ایک لحظے واسطے سار یا چیزیں تو بار کڑ کے ایک گلتے مندی ہو نا صحابی یا رسول تے ہے بولو تو سیار صحابی تے مندی ہو نا تے جے اگر صحابی کرام دی صافے چلے آکے تے جیڑے لوگاں نے مولا علی نو مبرا دے اوتے سبو شتم کیتا ہے قسم با خدا کوئی شیعہ بھی صحابی کرام دا من کرنے میں اپنے مکتب دا آدھنا جا ترجمان ہون دے نا تے اپنے مکتب دی ترجمان نہیں کردہ پہاں کوئی شیعہ او شیعہ شیعہ ہی نہیں جیڑا صحابی دا دشمن ہو گئے بلکہ میں اعلان کر رہے ہیں صحابہ اکرام جیڑے نبی دے نیک پاک نیک سیرت صحابہ اکرام آن اونا دیا جتیاں دی خاک ساڑھی آگ کھانا سرما لیکن اگر تسیہ آکھو مقاتلان حسین رضی اللہ مل ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا تھوڑا جا جا گیا ہے اپنی ملت نو جگان واسطے خدا رہا انہ چیزیں تو باہر نکڑو آ فلانہ گرو پہ تی آ فلانہ گرو پہ نکلے جاؤ باہر اکٹھے ہو جاؤ طاقت بن جاؤ مفتی جعفر سا باڑا دور جڑے بزرگ بیٹھے یاد ہوں اس تو ظالم جعبر حکمران سی ہو زیاء الحق لیکن ایک مفتی جعفر نے پارلی میٹ دے سامنے جا کی ساری گلنا مانوالی جاؤ کیا تسی ہونا دیا نسلہ چونہو زندہ با زندہ با مردہ با مردہ با یاد کیا تسی اونا لوگا دیا نسلہ چونہو نہیں جیڑی عوضوں گئے ساں اوہی شیعہ نے اوہی علی انوالی اللہ پڑھنا لے اوہی ماتمی ہیں اوہی عزادارو پھر کیا وجہ ہے کہ آئے روز شیعہ دے خلاف کم ہو رہے ہیں شیعہ دے خلاف درخواستان ہو رہی ہیں شیعہ دے مجالس روکی ہیں جا رہی ہیں شیعہ دے جلوس روکے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے صرف وہ دی وجہ یہ ہے دشمن جاند ہے شیعہ گروپہیں تقسیم ہو گئے ہیں ایک گروپ انہوں نہ لالو دو جہ دے خلاف ہو جاؤ جب تو میری گل گلت ہو گئے بے شاکر بھارے بندے نو اجازت ہے مجالس روک کمینٹ ٹوک سکتے ہیں اسی گروپہیں تقسیم ہو گئے ہیں خدا رہے نا چیزاں تو باہر نکلو جب تو تنسی کٹھے ہو گئے نا اٹھ کروڑے شیعہ پاکستان دے بیچ شاید ہن جا گل اٹھ کروڑ دی عبادی ہے شیعہ دی پاکستان دے اندر اٹھ کروڑ تھوڑی جی گل لندی اے دو ہزار بندہ ہی تھے چوکے چارج ہیں نا حکومت نو وقت تو پہ جاندہ اب پھالیا روڑ گجرات روڑ سرگوڑا روڑ ایک گھنٹے واسطے بند کر دیو اگ کوئیٹے ہلے واقعے دیوے سیدہ دے موجود نے باقی تسی بھی اب آپ تشریف فرماؤ تسی بھی موجود آؤ ایک دن دھرنا ہویا ہی سارے مطالبات تنسلیم ہو گیا یہ دہ مطلب کی یہ یاسیو شیعہ نہیں رہے یاد رکھو آج اگر تسی سونگ ہے آج اگر تسی چپ کر گئے آج اے نہیں گالے سٹوکے چلی جائے دی تو جو فرماؤں رہے لیکن تو ایڈی بھی ساتھ اتنا ایک جملہ آکھیں لگا یاد رکھو اے شیعہ کون اپنے پتر کو ہا کے مجلس رکوان دی نہیں طریقہ گواہ نے بیٹے قربان کی تے مجلس کے روائیاں زیارات کی تیاں کیا ساڑھیاں مجلس رکھ جان دیاں کیا جلوسی ازار رکھ جان دے نہیں کروڑا سلام میرے قائد نو مالک طول عمر اتا فرماوے قائد ملت جعفری اللہ مساجد علی نکوی صاحب جملہ فرمایا وہ بنا کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا میں بھی زندہ ہوں اور شیعہ کے خلاف قانون بن جائے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ زندہ ہوا بٹھی میں آخری گل کروں لگا مصاب نہیں پڑھنا بس آخری گل میں مصاب نہیں پڑھنا ممبر شاہ صاحب دے حوالے کرن لگا یاد رکھو شیعہ قوم نہ ڈھرن آلے نہ نئے بکرن آلے نہ نئے جھکن آلے دنیا دا قانون ہے جس پاسے خطرہ ہوئے بندہ اس پاسے جاندہ نہیں لیکن جتے سان شیعہ پتہ لگے جائے بھائی تے خطرہ ایسی بچے بھی نار لائے کس واسطہ اسائے درس کربلا تو سکھئے اور جڑا بل کربلا دے میدان یزید نے پاس کروایا ایک بل کربلا دے میدان یزید نے بھی پاس کروایا او بیرکی آئی اوزاکہ جی میں جنگ جتے لئی ہے میں فاتح بن گیا لیکن اوئی بل کربلا تو لگ کے شام تک دربیار شام دے وے جا کے دربار یزید دے جا کے میری آلیہ سین اور سید اس ساجدین نے او دے دربار اچھ بول کیا کیا دس کمینہ توں جیتے ہیں یا میں حسین جت گیا اور یاد رکھو شیعہ قوم کسی تو دردی نہیں اگر ساڑے جائز مطالبات نہ مننے گئے اسی آپ نہیں اسی بچے بھی لے کے جو آئے شام درہ سالنگ درہ ہے جنگ کی تشہیر سے صدا انسان جب کرو کا یہ قانون چیت ہے شریک ہے مہربانی مہربانی سید اولاد رسول اوہ جا جلدیے جت بھا بلدیے میں توڑے وساطت نہ ایک جملہ پہنچانا چاہنا ایوانے والا تک یاد رکھو صحابہ اکرام دیا جتیاں دی خاک ساڑیاں اکھا دا سرما لیکن یاد رکھو یہ شیعہ قوم درنے والی نہیں یہ شیعہ قوم جھکنے والی نہیں یہ شیعہ قوم کسی کے نیچے لگنے والی نہیں یاد رکھو اسی اپنے بچے قربان کر دیاں دے لیکن قاتلان حسین کو کہیں گے لانت اللہ اگر کسی تا دل ہوئے کسی یزید انہوں رضی اللہ کیے عمر سعید انہوں رضی انہوں کیے عبید اللہ ابن زیاد انہوں کیے نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ سر کٹ تو سکتے ہیں یزیدیت کے سامنے جھک نہیں سکتے ہیں مرمان